ام کا دشمن بھارت باز نہ آیا ایلو سی کے تتہ پانی سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ دو شہری شہید پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی سے دو بھارتی فوجی حلاق متعدد زخمی آئی اس پیار کے مطابق بھارتی فوج نے شہری عبادیوں کو بھاری ہتیاروں سے نشانہ بنایا بھارت کے ایٹمی ہتیار فاشست اور نسل پرست موڈی کے ہاتھ میں ہیں کشمیریوں کی زندگی خطرے میں ہیں دنیا کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے وزیراعظم مران خان نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا وادی میں اقوام متحدہ سے اپنے مبسرین بھیجنے کا مطالبہ مخبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کو دو ہفتے مکمل کرفی اور پابندیاں نہتے کشمیری گھروں میں قید مخبوضہ وادی ملیٹری زون بن گئی کشمیر کا دنیا سے رابطہ منقطع بھارتی دہشتگرد فوج نے پر امن مظاہرین پر سیدھی گولیاں برسا دی ایک کشمیری شہید متعدد زخمی مخبوضہ کشمیر متنازہ علاقہ تھا اور ہے موڈی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آگیا اب بھارت کے اندر سے بھی موڈی کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی تنقید کہا موڈی نے نہرو کے ہندوستان کو دفن کر دیا مخبوضہ کشمیر میں ہر دس کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی تائیونات وادی میں چھ ہزار سے زائد نامعلوم قبریں دریافت انہن چاس فیصد کشمیری دماغی مرض کا شکار آسٹریلین مسننف سی جے ویلمن نے موڈی کا مکرو چہرہ بھی نخاب کر دیا دل تہلا دینے والے آداد و شمار سوشل میڈیا پر شیئر مخبوضہ کشمیر میں موڈی کا اقدام بھارت کی وفاقی نظام پر بدنما داغ ہے برطانی نشریاتی دارے نے بھی رپورٹ جاری کر دی آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد سے اب تک چار ہزار کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ مخبوضہ کشمیر میں موڈی کے کرتود بھارتی جہاریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج ایران جنوبی کوریا اور اٹلی میں بھی مظاہرے ترک وزیر خارجہ کا سلامتی کونسلنٹ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حلقہ مطالبہ کشمیر بنے گا پاکستان پوری قوم یک زبان مخبوضہ کشمیر سے اظہار یک جہتی کے لیے آج بھی پاکستانی سرابہ احتجاج مظفر آباد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے سکھر پریس کلپ کے سامنے بچوں کا احتجاج موڈی کا پتلا بھی جلایا شیخ پورا میں امیر جماعت اسلامی نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگوا دیئے مخبوضہ کشمیر میں بھارتی اغدام اور ایلو سی کی صورتحال قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا ملکی خارجہ اور داخلی امور پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی اجلاس کی صدارت سپیکر قوم اسیملی اصد تیسر کریں گے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت متحدہ اپوزیشن کی آل پارٹیز آج ہوگی مسئلہ کشمیر کی صورتحال پر غور ہوگا حکومت کی خلاف مشترکہ احتجاجی حکمت عملی اور سینٹ انتخابات کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی مولانا فضل الرحمن کی بلاول بھٹو سے ملاقات اے پی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال مکمل ایک سال میں استحقام پاکستان کا سفر کیا اب تعمیر پاکستان کا سفر شروع ہوگا معامل خصوصی برائے تلات فردوس عاشق آوان کا تقریب سے خطاب کہا ملک کے ہر ادارے میں صلاحات لائی گئیں ایف بی آر کو مستحقام اور با اختیار بنا رہے ہیں ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے حکومتی کارکردگی ریپورٹ جھوٹ اور ڈراما قرار دے دی وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں کہاں ہیں سوال اٹھا دیا وزیرالہ سندھ کی بھی تنقید کہا تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال بھیانک خواب ہے جلد از جلد بھول جانا چاہیے سابق صدر آصف زرداری کے مشکلات میں اضافہ نیپ نے جالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی خلاف ایک اور زمنی ریفرنس تیار کر دیا نئے شواہد اور دونوں رہنماؤں کے بیانات ریفرنس کا حصہ زمنی ریفرنس اگلے ہفتے دائر کیا جائے گا افغانستان میں شادی کی تقریب ماتم میں بدل گئی کابل کے شادی ہال میں خود کچھ دھماکہ 63 افراد جانبہ حق 182 زخمی ہو گئے پاکستان کی دھماکی کی شدید الفاظ میں مضمت دیر بالا میں سڑک کنارے نصد بم دھماکہ افسوس ناگھاسے میں کار سوار چار افراد جانبہ حق ہو گئے دھماکہ خیص مواز سڑک کنارے نصد کیا گیا تھا بھککر کے مقام پر دریائے سندھ میں کٹاؤ خیبر پختونخواہ کی موزا کینیال کی سولہ ہزار کنال رازی دریابرد چالیس مکانات اور مساجد بھی شامل اسلام علیکم ہیڈلائنز آپ نے ملحظہ کی میں ہوں مونس رضا بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات ہوگی بھارتی فوج نے ایک بار پھر اشتیال انگیزی کا مظاہرہ کیا ہے بھارتی فوج نے ایل او سی کے تتہ پانی سیکٹر میں فائرنگ کی ہے بھارتی فوج کی فائرنگ سے دو شہری شہید ہو گئے جبکہ پاک فوج کی جانب سے بھی جوابی فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں سے دو بھارتی فوجی حلاق اور متعدد زخمی ہونے کی تلات ہیں اس پر مزید بات کر لیتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نویت اکبر سے نویت اکبر کیا تفصیلات ہیں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے پاک فوج نے بھی بھرپور جواب دیا ہے یہ بھارتی فوج کی طرف سے متسلسل ایل او سی پر شہلنگ کا سلسلہ جاری ہے یہ سلسلہ جب سے مقبولہ کشمیر کے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں وہاں پر لاکڈاؤن ہوئا ہے تین سو ستر ختم کیا گیا ہے پینٹیس سجا ختم کیا اس سرس کے بعد سے یہ زیادہ تیز ہو گیا ہے تاکہ دنیا کے نظری اس طرف سے چھوٹے ہٹائی جا سکیں آج بھی بھارتی فوج نے ایل او سی کے تتہ پانی اور ہارٹ سپرنگ سیکٹر میں گائیڈڈ میزائل استعمال کیے اس کے علاوہ راکٹ استعمال کیے اور بھاری سیاروں تھے اور توپ کھانے سے پاکستان و ازاد کشمیر کے اندر شہری بادی کو نشانہ بنایا ہے بھارتی سیارہ گیزیوں سے دو مقام پراشید ہوئے ہیں جن میں پنیتر سالہ لال اور اکسٹر سالہ حسن دین شامل ہے پاک فوج نے بھی بھرپور جوابی کاروی کی ہے اور بھارت کے دو فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ مترد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اس کے علاوہ پاک فوج نے شلنگ کرنے والی پوسٹر کو بھی نشانہ بنایا ہے پاکستان کی فوج نے جو بھارت کے جن پوسٹر سے فائر آ رہا تھا اور جہاں سے مزائل داغے جا رہے تھے ان کو تباہ کر دیا ہے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھارت جو ہے کسی کی صورت میں مقمودہ کشمیر جو مظالم ہے اس کی طرف سنیا کی نظریں نہیں رکھا سکتا اور نہ ہی وہاں پہ جو ہیمور رائٹس کی گراس ویلی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ مقمودہ کشمیر کو ایک جیل میں اوپن جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے وہاں پہ موبائل بند ہے وہاں پہ ٹیلی کمیونکیشن کے طرح سلسلے بند ہے مسلسل کرفیو ہے آج چونہت دن ہو گئے اس سے جو ہے عوام کو جو تکلیف ہے اس کے علاوہ وہاں پہ مسلسل تارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کشمیریوں کو ان کو یہ واز دبائی جا رہی ہے یہ سارا سلسلہ جا رہی ہے لیکن دنیا کی نظریں جو ہے وہ اس سے ہٹائی نہیں جا سکتی اسی لئے پاکستان کی کوئی سے سے یو این سیکیورٹی کوئیسل میں اس کی کنسلٹیشن ہوئی ہے اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ ایک بات بھی اٹریشنلائز ہو گیا ہے نویت یہ بھی بتائے گا کہ آج ہم نے دیکھا کہ تتابانیس ٹیکٹر پر بھارت کے جانب سے گائیڈٹ میزائل داگے گئے بھاری توپ خانہ استعمال کیا گیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب مزید فائرنگ سے بات آگے بڑھ گئی ہے جی یقینا پاکستان تو بار بار کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو یہ جو اشتیال انگیزی ہے جو کسی مس کلپلیشن کا یعنی تذویراتی غلط فہمی کا باعث بن سکتی ہے جو خطے کے لئے انتائی خطہ نہ ہوگا کیونکہ یہ خطہ کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا بھارت کی طرح سے اس طرح کی بیوکوفی جو ہیں اس طرح کی جو حرکتیں اور اشتیال انگیزی والی جو کوشش ہیں پاکستان کی طرح سے مسلسل ریسٹریٹ اور تحمل کا مغیرہ کیا جاتا ہے اور پاکستان صرف ان چوکیوں کو نشانہ بناتا ہے جہاں سے بھارتی فائر آتا ہے کیونکہ پاکستان کو پتا کہ دوسری طرح بھی ہمارے کشمیری بھائی ہیں اس لئے ہم سیون آبادی کو بلکل نشانہ نہیں بناتے جبکہ بھارت کی طرح سے پاکستان کی چیمان آبادی کو نشانہ بڑھایا تھا جہاں بھوچ کوئی شہریوں کی نکلہ حمل روکی جاتی ہے لائنپ کنٹرول کے تطاپانی سیکٹر پہ تازہ بھارتی کاروائی کی تفصیلات بتا رہے تھے نویت اکبر بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب کشمیریوں پر بھارتی فوج کا ظلم اور جبر بڑھتا ہی جا رہا ہے مغبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے پھر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے شوپیاں میں چار کشمیریوں پر انسانیت سوز تشدد کا انکشاف وہ ہے کشمیری اہنما شہلہ رشید نے اپنے ٹوئٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فوج نے چار کشمیریوں کو فوجی کیمپ لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا ہے مظلوموں کے سامنے مائک رکھ کر چیخ نے اور پورے علاقے کو سنوائی ہیں ان کی چیخی ان پر تشدد کیا گیا ہے شہلہ رشید کے ٹوئٹ کے مطابق علاقے میں دہشت پھیلانے کے لیے بھارتی فوج نے شیطان کو بھی شرما دیا ہے مغبوضہ کشمیر سے مطالق بھارتی اقدام خود گاندھی پیس فاؤنڈیشن نے غلط قرار دے دیا گاندھی پیس فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ ایک غلط فیصلے سے کشمیر پر مردہ خانہ بن گیا ہے امرجنسی کے دوران بھی لوگ سبھا کی اتنی بیزتی نہیں کی جاتی بھارت میں جمبوریت ملکی تاریخ میں سب سے نچلی صدا پر پہنچ گئی ہے موڈی سرکار نے بھارت کو بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے گاندھی پیس فاؤنڈیشن نے بھارتی عوام سے اپیل کی ہے کہ یہ وقت لمحے فکریہ ہے بھارتی عوام کشمیریوں کا ساتھ دیں وزیراعظم عمران خان نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ فاشسٹ موڈی کے ہاتھ میں بھارت کے ایٹمی ہتھیار آ چکے ہیں دنیا کے امن کو موڈی سرکار سے خطرہ ہے پوری دنیا کو سنجیدگی سے اس بات کا نوٹس لینا چاہیے بھارت میں بی جے پی اور آر ایس ایس نے جرمن نازیوں کی طرح قبضہ کر لیا ہے مغبوضہ کشمیر کے صورتحال پر بھی روشنی ڈالی کہا قوائم متحدہ فوری طور پر اپنے مبسرین کو مغبوضہ وادی میں بھیجے